اب عمام کا رد عمل مجھے متوقع یہ تھا کہ اس ڈرامے سے ایک بیعث چھڑے گی جس میں عمام یہ بیعث کرے گی کہ بھئی ارطرگن کو دکھایا تو ہمارے بری سگیر کے خطے کے جو ہیروز ہیں وہ بھی تو دکھائیں اس کا بھی تو ذکر کریں لیکن وہ کہانیاں تب بتائیں جب ملک سے محبت ہو یہ کہانی ملک سے محبت کی ہے اور اس ملک میں کون ملک سے محبت کرتا ہے مجھے بتا دیں کس کا خواب کس کی خواہش ہے پاکستان میں رہنے کی پاکستان کو لوٹنے کی سب کی خواہش ہے اس میں رہنے کی کسی کی خواہش نہیں نہ کوئی یہاں رہنا چاہتا ہے وہ تو پتہ نہیں کب پاکستان کی نسل پیدا ہوگی جو پاکستان سے محبت کرے گی جو کہہ گی کہ ہم انگریز کو نہیں مانتے مردو کو مانتے ہیں وہ جو کہہ گی کہ ہم ہیری پورٹر کو نہیں مانتے ہم تو راجہ رسالو کی کیسے سناتے ہیں وہ جو آ کے انگریز جب ہیری پورٹر لے کے آئے گا تو ہم راجہ رسالو ر کھیں گے کہ ادھر آؤ میں اس کے قصے تمہیں سناتی ہوں جب انگریز آ کے اپنے ہیروز دکھائے گا تو تب ہم دکھائیں گے کہ راہ راہ نواز کرنے پیر پگارہ نے کیسے تمہارے خلاف تحریک لگ کی اور کیسے تم لوگوں نے سرے ہم پھانسی پھی دی تو وہ ڈرے نے وہ آگے آگے جھوگے نے وہ بھی تو کہانیاں ہمارے کھٹے کی ہیں وہ کہاں کی کہانیاں لیکن وہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کیوں نہیں پتا کیونکہ ہم انگریزوں کے غلام جو آپ کی زمین بھیجوں انگریزوں کی تلوے چاٹنے کے لیے وہاں ان کے برطن جھوٹے صاف کرنے کے لیے اور وہاں ان کی میں وہ لٹینیں صاف کروں اور صاف کر کے وہ جو پیسہ ہو وہ میں آ کے تو گھر مجرہ کرو اور مجرہ پاکستان میں آ کے مجرے پڑھا ہوں کہ دیکھو میں انگریز کی غلامی کر کے آیا دیکھو میری شان و شوقت جس ملک کے رہنے والے بشندے اس ملک سے اتنے غدار ہوں اس ملک کے اتنے بے وفا بے فیض ہوں اس تھالی میں کھا کے اس تھالی میں چھید کرنے والی عوام یہ باہر جا کے کچھ ہوتی ہے یہ یہاں پہ فقر سمجھتی ہے یا ساری زنگی کمائی ساری زنگی پاکستان سے پیسہ کمائے تو وہ باہر لے کے جاتے ہیں ساری زنگی کھایا پاکستان کا ہے بیس سال تم لوگوں نے پاکستان میں کھایا کھا کے پھر تم لوگوں نے دس سال پیسہ کٹھا باہر جانے کے لیے کیا اور پھر باہر جا کے انگریزوں کی غلامی شروع کر دی ہمارے ملک کی زبان اردو زبان جس کی شائری سنتے ہیں انگریز بیٹھ کے وہ بابا بلے شاہ کا کلام جو پنجابی میں شیر انگریز بیٹھ کے سن رہا ہے اور وہ دنیا میں اس کا نام لے رہا ہے اس کو پرموٹ کر رہا ہے ہم اسی پنجابی کو توہین سمجھتے ہیں آپ جائے ناکے پہ آپ اسی ناکے والے سے پنجابی میں بات کر کے اس کا رویہ دیکھنے پھر وہ اسی سے انگریز میں بات کر کے اس کا رویہ دیکھ پنجابی میں بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ کوئی پاگل گھٹیا انسان ہے جائل سا اس کو تو پوچھو کون ہو یار کہاں سے آئے ہو کی گالہ تینوں کی مسئلہ ہوتی نوں کونہ توں کار وخا یہ وخا کتھوان یہ پنجابی بولنے والے کے ساتھ سلو اور اسی پولیس والے سے اگر انگلیش میں بات کر لیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ کار وخا کتھوان ہے ہم کونہ یہ ساں تینکیو ساں تینکیو نہیں نہیں this okay yes ساں دفتر میں چرے جائیں نوکری لینے کے لeting انگلش PEجًی نہیں ساں چلو جاؤ تمہیں نوکری نہیں ملے گی انگریز کا گنامی نہیں ہے جاؤ گنامی کے لیے انگریزئی سیکھ تو تلویے کیسے چاٹھنے ہیں کب ہم کہیں گے کہ میں نے فیرن لب لینی میں نے تیبت کریم لگانی ہے کب ہم کہیں گے کہ میں نے کوکو کوچولا نہیں میں نے شیزان جیوز پینے کب ہم کہیں گے کوکو کولا بھی زہر ہی ہے چینی ہے شیطان جوس میں تو بھی تو اتنی چینی زہر نہیں ہوگی جتنی کوکو کولا پلار وہ ہمیں شوق ہے پینے کا لیکن ہم نے طبت کریم نہیں لگانی ہم نے فیرن لولی کریم لگانی ہے اور لگانی کیوں ہے کیونکہ جی انگریز گور ہے تو ہم نے تو گورے ہونا ہے انگریز دوب میں بیٹھ کے بے شک رنگ گندمی کرتا ہے بے شک وہ کہتا ہے کہ میں نے سورج میں سین تین لینا ہے پر میں نے رنگ گندمی کرنا ہے اور کشش گندمی رنگ میں لیکن نہیں نہیں بھائی وہ تو انگریز کی عالی ذرفی ہے اگر وہ یہ بات کر دیتا ہے لیکن ہم ذینی غلام لوگ ہیں ہم انتہائی عالی درجے کی غلام لوگ ہیں ہم لوگوں نے تو رنگ گورا کرنا ہے انگریز کا رنگ جو گورا ہے انگریز پٹی پینٹ پینٹا ہے انگریز اپنی سارے وہ ننگے پھرتا ہے وہ کونسے کپڑے پینٹا ہے ان کے آن کو اتنا کونسپٹ نہیں پایا جاتا ہم لوگوں نے بھی برینڈ نے ماشاء اللہ کہا کہ ساری پینٹیں اور شلٹیں ہم نے پھار دی ہیں ان کا نام کہہ رکھا ہے دسٹرائی جینز پھٹی پینٹ نہیں کہنا پھٹی پینٹ سے تو وہ پتا چل جائے گا کہ یہ پھٹی پینٹ ہے وہ تقریب مزاک اڑائے گا کہ میں تو گربہ سے پھٹی پینٹ پینٹ تمہیں کس نے مجبور کیا اب کون بتایا کہ انگریز کے گربہ وہاں میں یہ لوگ وہ تو انگریزوں کو آئی ڈی لائز کیا گا انگریزوں کو آئی ڈی لائز کیا کہ ننگیں گھومتے ہیں تو ہم کیا کریں یہاں پہ اب اسلامی ملکہ اب یہاں پہ ننگیں تو کچھ گھوم سکتے ہیں ہم دسٹرائی جینز پہن لیتے ہیں کہ وہ ساری پھاڑ کے تنگا دو تھلنے ساری پھاڑ کے تو پھر ہو ہم دسٹرائی جینز پہن کے جننگیں گھومیں ہمارے ہمارے پاس ایک کلچر تھا ہماری شلوار کمیر تھی ہمارے سندھ میں کتنا پیارا لباس ہے ہمارے پتھانوں کا کتنا خوبصورت کلچر ہے ہمارے سوبوں میں جائے کتنا پیارا کلچر ہے انگریز باہر سے آتا ہے پیسے بھار کے یہ کلچر دیکھنے یہاں پہ ڈاکومنٹریاں بنا رہا ہے یہاں پہ فلم بنا رہا ہے ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں یہ ہمارا مائنسٹ ہے باہر سے آیا ہے ہمارے پاس یہ مائنسٹ پیکٹ اتنا زیادہ سٹرونگ ہو گیا کہ دکان دار مارکیٹنگ کے لیے لفظ کیا استعمال کرتا باہر بعد 저 آیا وا باہر بعد دا وا ایک اپنا بار دا وا بہت اچھی کالیٹی دا وا باہر بعد دا وا بہت اچھی کالیٹی دا وا یہ پاکستان دا نہیں ہے ہم اپنی امام روز ہم لوگ یہ سنتے ہیں اپنے کانوں سے کہ یہ پاکستان کا نہیں ہے ہم سوال نہیں کرتے ہمیں شرمیندگی تو ہے ہمیں تو شرم آتی نہیں ہے پہلے تو ایک ترینڈ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اگر کسی کو شو مارنی ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے امپورٹیڈ ہے لوکل پاکستان کی نہیں امپورٹیڈ ہے پہلے ہم یہ لفظ استعمال کر دیں ہر چیز امپورٹیڈ اب کیا ہم کرتے ہیں اب جو جدید اور حوث جب مزید ہماری غلامی کی جو حوث بڑھ گئے تو ہم لوگ میاں بی 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 امپورٹ کرنے لگ پڑے مرد بی بیاں امپورٹ کرنے لگ پڑے اور عورتیں خامن امپورٹ کرنے لگ پڑے چینیوں سے شادی ہو رہی ہے اب خامن جو ہے یہاں پہ اچھی خاصی نیک لڑکی چھپیس سال کی ہوگی تو اس سے مرد یہاں کا شادی نہیں کرے گا غلام ایسا غلام ذہن کا بند ہے یہاں وہ لڑکی کواری بیچاری مر جائے گی وہ بڑی ہو جائے گی انگریز بڑی عورت ہو بے شک وہ چاریس سال کی بھی ہو تو اس سے جا کے شادی کر لے گا کیوں نہیں ہم اپنی تاریخ سکھاتے کیوں نہیں ہم دنیا میں ان کو بتاتے ہیں ہمارے پاس بڑا ریچ کلچر ہے ہمارے پاس بہت زیادی تحذیبیں ثقافتیں اس خطے میں رہ کے گئی ہیں مونجو داروں کو دیکھیں مونجو داروں سے پیچھے چلے جائیں کون کون سی تاریخیں ثقافتیں یہاں پر گزریں ہیں کتنی جدید تحذیبیں بھی یہاں پر گزریں ہیں اور یہاں کے ہیروز کا نام آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ خیر کرے ہیروز کا نام ہمیں کہاں سے پتا ہوگا ہمیں کوئی نہ پڑھایا نہ ہمیں کسی نے بتایا ہمیں شروع سے بتایا کہ بیٹا انگریز کے تم گلام ہو انگریز کی دیوئی ہر چیز کو تم نے پسان کرنا ہے بھرے سگیر کی تاریخ پڑھیں پھر کوئی ڈراما ایسا بنائیں ایسا عظیم پیسہ لگا کے ایسا پیرا ڈراما بنائیں وہ گجراوے والی فلمیں چھوڑ کے نا وہ جو ہم نے فلمیں بنائی ہیں اسیل گجر تو راج پوچھ گجر تو رانہ گجر وہ آپ فلمیں چھوڑ کے تو اب ہم آگے تھوڑا سا میں پنجاب نہیں جاؤں گی تو میں لاہور نہیں جاؤں گی تو لاہور سے کراچی نہیں جاؤں گی آپ یہ فلمیں آ رہی ہیں تو ان فلموں سے نکل آئے ہیں کوئی لوگوں کو شورتر دے دیں کوئی تعلیم دے دیں کوئی لوگوں کو ہسٹری پڑھا دیں کوئی تاریخ پڑھایا اپنے بچوں کو تاکہ وہ اپنے ملک سے محبت کریں ہم اپنے ملک سے محبت ہماری نوجوان آگے نسل کیوں نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے انہیں امپورٹیٹ والا کونسٹر جو دیا ہو شکر ہم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بیٹا تم بھی امپورٹیٹ ہو تاکہ وہ آپ کو اور زیادہ وہ آلہ آرپا سمجھے کہ ہم امپورٹیٹ بچے ہیں ہم پاکستان میں پیدا نہیں ہو